اب میں جامعہ آزا کہی ایک طالبعین کو تقریر کے لئے بلا رہا ہوں اردو تقریر کے لئے محمد افان شمسی کے وائے اور اپنے تقریر سے ہم سامعین کو محضوظ کریں محمد افان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احدا اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد مین ابي ابي افتسان مین اقود شرات اللہ بکر دیا اسکارتا جمعین انا بکادو اللہ ایک اللہ بین یازر واناکس کا باب اناکس کا بیتا اور کوئی اس کا حمدل نہیں کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب ہم تارو بھرے اسمان چوبیس ہمیز زمین اتا سمندر اوچھا اوچھا پہار بہتے ہوئے دریا جب ہم دیکھتے ہیں تو بساکتا یہ خیال آتا ہے کہ ان کا بھی کوئی خالق ہے وہ ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق دیئے پھر ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے دن نفضت ہو جاتا ہے سبا ہوتی ہے شام ہوتی ہے کائنات کا نظام بدل تک حصول کا متابق چل رہا ہے کائزے کوئی خلابی نہیں شام سے کمر اپنی وقت ملکتے ہیں اور وقت دوکتے تو بساکتے کنا پرتا اس عظیب کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی تاون کی ضرورت نہیں جو ساری جانزے بنیاز ہے اسی کا احسان من رہی وہ جو چاہے کرتا ہے اسے کو روکر والا نہیں کیوکہ برسے کو روکر والا ہوتا اس دنیا کا نظام اسے چیدان سنے چلتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو گانا فیہما آلیاتون اللہ اللہ لمسا دا اگر دونوں میں یعنی زمین آسمان میں اللہ کی علاوہ وہ آر معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں جب کسی ملک میں تو بعد شائن میں رہ سکتے ہیں کسی بھی ادارے کے کیسے در رئی ہوتا ولا اس کائنات کا کیا حقیم کیسے ہو سکتے ہیں مہتران دوستو یہ ہماری بہوکار مجلس اپنی کائی صدق چلے تو کیا یہ مجلس سکتی ہے کیا ہمیں لوگ بہوکار مجلس اپنی کائی صدق چلے تو کیسے ہو سکتے ہیں کوئی باپ بیٹا اور کوئی روح لکدوس کا نظریت راشے ہوئے کوئی ہزاروں دیوی اور دیوتاگوں پر مشور کا سعجی مناتے ہیں مگر بڑے افسوس کی بات ہے لوگ ہمیں بے اوقوف کرتے ہوئے ہیچ کی چاہتے ہیں حضرات ممکن ہے کہ دورانی استقریر حکیر صحابت قصیر سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں اس لئے مجھ سے غلطی ہو جانا تو حیرت کی بات نہیں مجھے مطلع فرمائے میں نے کونسی بات غلطی کہیے تاکہ اندائسہ نہ کرو انہیں چاند باتوں پہ مقنی تقریر حتم کرتا ہوں وہاں توفیقی اللہ باللہ نقش تحید کا حر دل بیبت آیا ہنے نقش تحید کا حر دل بیبت آیا ہنے زیر قنظر بھی یہ پیغان سنایا ہنے کس کی حبت سے زن سے میں ہوا رتے تھے کس کی حبت سے زن سے میں ہوا رتے تھے موکبل یرکہ واللہ واحد دے تھے ماشاءاللہ جامعہ حضا کا طالبین وہاں فضلات کے بیچ تقریر پیش کر رہے تھے توحید کے اوپر اور ہاں فضلات کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کیا ہے آئیے دوستو اب میں جامعہ حضا ہی کے طالب علم محمد سلمان کو شالوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نپالی تقریر پیش کریں محمد سلمان کو شالوی نپالی میں تقریر پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبین استعین أما بعد وَقَالَ اللہ تعالی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِرًا وَنَظِرًا وَقَالَ تعالی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنًا مَنْجْ مَا بَسَكُو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَاتْ اسلام یعنی پیغمبر آخر رسول سرکارے دو عالم جرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوٹا کابل رہا پورای سیریت لیرائیو وشم آئیو جب اس کو مانچے کے ساتھ ایوٹا عجیب مانیس آنوے گوتیو جنلے ہاتھ کا صداقت کا مانینے ارو لائی پاو جاگردو کس کابری دیرائی گوتیو جنلے مانیس کو ساتھ مارا رہا پانیس رہا پاراو ساتھ دیو اب ایوٹا یاستو مانیس وشم آئی حل ہوتیو اپنو جیون گوڑا چارا مرو کری لیو اب امیرو پانیس رہا پارا ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے جامعہ آزا کا طالبیل محمد سلمان کو نیپالی زبان میں تقریر کر رہے تھے ہمارے مہمانہ نے عظام تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے تو سروں کے اوپر سے جا رہی ہوگی لیکن کچھ بڑے اور مہمانہ نے عظام تشریف لائے ہوئے ہیں نیپال کے اندر سے ماشاءاللہ انہوں نے سمجھا ہوگا کچھ کہ جامعہ میں کیا تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کو کس دھنگ سے پڑھایا جاتا ہے اور کس طریقے سے انہیں سکھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ افطفا اما بعد فاؤغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة و آتو الزکاہ محترم بزرگو اور بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پہلے زمانے کے مسلمان جو بھی کام کرتے تھے ان میں دین اسلام کی پوری پوری جھلک نظر آتی تھی اور ان کے عمل کو دے کر غیر مسلم بھائی بھی اسلام میں داخل ہو جاتے تھے وہ ہر موقع پر اللہ کے حکموں پر ہی عمل کرتے تھے اللہ کے حکموں میں ہی کامیابی افاظت و سکون ہے اس بات کا ان کو پکا یقین تھا آج کے زمانے میں بھی اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنے بزرگوئی کے طرح عمل کر رہے ہیں ابھی حالی میں بھیونڈی میں ایک مسلمان تاجر گزرے ہیں جن کے پاس سیکرو پاور لوم تھے اور کپرے کی بنائی کا کام کروا رہے تھے ایک دن کارخانہ میں کام کرنے والے آدمی نے ان کو آ کر خبر دی کہ شہر میں زوردست آگ لگ گئی ہے واغ ہمارے کارخانے کے بلکوے قریب آ گئی ہے اور خطرہ ہے کہ چند منٹوں میں واغ ہمارے کارخانے کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی سیر صاحب اتمنان سے بیٹھے رہے اور کہا کہ فکر نہ کرو واغ انشاءاللہ ہمارے کارخانے کو نہیں چھوے گی کام کرنے والے اپنی طرف سے پوری فازق کا بندوبست کرتے رہے لیکن آن کی کے بڑھتی جا رہی تھی اس دیر کے بعد ملازمین نے آ کر خبر دی کہ واقعی کارخانے میں موجود کپرو دیگر سامان پر آقا کوئی اثر نہ ہوا جبکہ اس کے آس پاس کے مکانات اور کارخانے پوری طرح سے جل گئے سیر صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں اپنے مال کی ہر سال زکاة نکال دیتا ہوں زکاة نکالنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے اس پر میرا پکہ یقین ہے اس لیے آگ ہمارے کارخانے کو جلانا سکی اس قسم کے بہت سے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں وہ سب ہمارے بھلائی کے لیے ہیں انہی حکموں میں ایک حکم زکاة کا بھی ہے زکاة ہر اس مسلمان پر پرز ہے جس کے پاس سارے ساتھ تولہ سونا یا سارے باؤن تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر مال ہو یا سامان تجارت اور وہ سال پر اس کا مالک بنا رہے زکاة کے مانے پاک کرنا چنانچہ زکاة نکالنے سے آدمی کا مال پاک ساپ ہو جاتا ہے ورنہ وہ مال ناپاک رہتا ہے اس مال میں برکت نہیں رہتی ہے اور اس ڈالر کے بربادی جاننے کا خطرہ رہتا ہے جو لوگ زکاة نہیں نکالتے جبکہ زکاة ان پر واجب ہو ایسے لوگوں کے لئے قرآن و حدیث میں برے وعید اور سخت آزاد کی دھمکی آئی ہے لیکن آج مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت بس گئی ہے وہ دولت کی محبت میں فسا ہوا ہے بہت کم مالدار مسلمان ایسے ہیں جو صحیح صحیح زکاة حساب کر کے نکالتے ہیں بس یوی اندازہ سے تھوڑی بہت رقم نکال کر مانگنے والوں کو بانٹ دیتے ہیں اگر صحیح معنی میں زکاة حساب کر کے نکالے جائے اور زکاة اصول کرنے اور تقسیم کرنے کا استماعی نظم ہو تو انشاءاللہ گریبی پہ روزگاری دور ہو جائے گی اور کوئی آدمی موتاس نہیں رہے گا سب لوگ خوشحال ہو آپس میں محبت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرم کے ممارک زمانے میں زکاة کے اداگی پوری پوری ہو رہی تھی بلکہ باس لوگ مقدار واجب سے بھی زیادہ زکاة خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے چنانچہ اس زمانہ میں سب مالدار ہو گئے تھے اور ایسے آدمی کاملنہ مشکل ہو گئے تھا جو زکاة کی رقم لینے کا حق دار ہو کاش کے وہ دن پھر آئے اللہ تعالی ہم کو سہی طرح سے زکاة نکالنے اور زکاة تقسیم کرنے کی توفیق ادا کرمائے آمین واقرد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین